السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہم ونسلی علی رسول کری اما بعد یا ایوہ اللہ دینا منتق اللہ وکون محصہ رکی آج کے اس انتخابی جلسے عام کے صدر محصول ترجمان کانگریز پارٹی آبی جناب زین راکھن پتھان صاحب اور کانگریز پارٹی اور ایوہ آلائنس کے تمام نفتے داران اسے مطاری عمر بھر کیا بے ہسی کی زندگی کہلائے گا اب تو بن انسان کب تک آدمی کہلائے گا کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوگا مجھے اس کے حلاب اب میرا خاموش رہنا اس دلی کہلائے گا دوستو آج ہمارے شہر میں جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے جس طرح سے عوامی متوں سے ہٹا کر لوگوں میں جرور خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے تعمیر اور ترقی کی باتوں کو چھوڑ کر عصبیت اور برادری کی بنیاد پر اوٹ مانگی جا رہی ہے اپنے کاموں کا حساب دینے کی بجائے مختلف طریقوں کے نعرے دیے جا رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں وہ لوگ جو پانس سال تک غائب تھے وہ لوگ جو آپ کے ددس فون کرنے پر بھی کبھی رپلائی نہیں دیا کرتے تھے وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیا کرتے تھے آج آپ کے در پر آپ کے گھر پر ورڈو کی بھیگ مانگ رہے ہیں آج آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں آج آپ کو پیسے کا لالش دے رہے ہیں تعمیر اور ترقی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چنکر آئیں گے تو ہم مالگاؤ شہر میں میڈیکل کالیج لائیں گے ہم مالگاؤ شہر میں جدید اسپتال لائیں گے ہم ہماری ماں و بہنوں کے لیے سہر اور تفریق کے لیے بہترین انتظام کرے گے ہم ہماری نوجوانوں کے لیے روزگار کا انتظام کرے گے ہم ہماری نوجوانوں کے لیے پلیگراؤنڈ کا انتظام کرے گے ہم ہمارے بچوں کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کرے گے کوئی اس پر بات نہیں کر رہا ہے اگر اس پر کوئی بات کر رہا ہے تو صرف اور سپل کانگریس پارٹی بات کر رہی ہے ہمارے شہر مالگاؤ کانگریس پارٹی کے نام زد امیدوار آلی جناب اجاز بیک صاحب بات کر رہی ہے آج جو نمائند ہے آپ کے درمیان آئے آپ ان سے سوال کیجئے کہ ان لوگوں نے آپ کے بچوں کے لیے کیا کیا ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ان لوگوں نے ہماری ماں بہنوں کے لیے کیا کیا ان لوگوں نے ہمارے شہر کی سنت کے لیے کیا کیا دوستو کچھ نہیں کیا ہمارے نوجوانوں کو نشے کے دلدل میں ڈھکیل دیا گئے آج ہوا ماغب آج گلشیر نگر میں جلسہ ہو رہا ہے مجھے کسی طرح کی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس علاقے کے نوجوان کتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کا شکار بن چکے ہیں اور نشے جیسے دلدل میں پھنس چکے ہیں آج اس محلے کے وہ والدین جو اپنے بچوں کو یہ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو ہمارے بازو بنے گا ہمارا برابی کا سہارا بنے گا ہمارے گھر کو چلائے گا آج وہ والدین خون کے آنسوں روتے ہیں کیونکہ وہ نوجوان ان لوگوں کی گندی سیاست کا شکار ہو گئے ہیں اور نشے جیسے دلدل میں پھنس چکے ہیں آج شہر میں دادا گری بندوں کی سیاست کی جا رہی ہے آج ڈر کی سیاست کی جا رہی ہے تعمیر و ترقی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں آج ہزار دو ہزار روپے پر آپ کی ووٹوں کا سودہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے آج آپ ان سے پانچ ہزار نہیں دس ہزار لے لیں گے لیکن کیا اس دس ہزار روپے میں آپ کے بچوں کا مستقبل سمر جائے گا کیا آپ کے مستقبل سمر جائے گا کیا ہمارے شہر کی تعمیر و ترقی ہو جائے گی کیا ہمارے ہماری ماں و بینوں کے لیے ہتسر و تفری کا انتظام ہو جائے گا کیا ہمارے شہر کی سنت کی تلقی ہو جائے گی کیا ہمارے نوجوانوں کو بہترین روزگار مل جائے گا کیا ہمارے بچوں کے لیے عالی تعلیم کا انتظام ہوگا کیا ہمارے شہر میں جدید اسپتال کا انتظام ہو جائے گا کہ ہمارے شہر میں میڈیکل کالیج کا انتظام ہو جائے گا نہیں ہوگا دوستو اس لیے ہوش کے ناکھن لینے کی ضرورت ہے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ الیکشن دو پانچ ہزار روپے کا الیکشن نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے شہر کے مستقبل کا الیکشن ہے یہ آپ کے مستقبل کا الیکشن ہے آج یہ بات آپ کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے اس لیے کسی کے بہگاوے میں نہ آئے یا آپ کو پیسے دیتے ہیں تو رکھ لیجئے لے لیجئے یا آپ کہیں پیسے ہیں یا ہمارے شہر کہیں پیسے ہیں لیکن آپ کو اوٹ اگر دینی ہے تو اس امیدوار کو دینی ہے جو ترقی کر سکتا ہے اس شہر کی جو کام کی بنیاد پر الیکشن لڑا ہے اور وہ امیدوار اجازبیک صاحب ہے اجازبیک صاحب کے کام آپ کے سامنے ہیں جو کہ صرف ایک اتنا سے کارپوریٹر ہے لیکن تین کروڑ روپے کے خطیر فنڈ سے مولانا آزاد روڈ کی تعمیر کروائی بنکر بھون کی تعمیر جاری ہے خان کا شرفیا گیٹ کی تعمیر کروائی اس کے بگل میں بزرگوں کے بیٹھنے کے لیے ایک بہترین جو ہے وہاں پر ایک بندوبست کیا لیڈیز جم خانہ بنوایا لیبریری بن رہی ہے مزید سترہ کروڑ کے فنڈ سے اور کام ہونے بارا ہے تو ایسے لیڈر کے ہمارے شہر کو ضرورت ہے آج یہ نوجوانوں پر رانے کی کوشش کر رہے ہیں دھمکاتے ہیں ٹھیک ہے نوجوان ہے فیملی ہوتی ہے کہنے کی خاموش ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو بہت اچھا موقع ہے ان کی دادا گیری اور ان کی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے اور وہ موقع بھی اس نویمبر کا آپ جائیے پولنگ بود پر بسم اللہ کہیے اور پنجے کا بٹن دبائیے اور اجاز بیک صاحب کو بھاری اکسریت سے کامیاب کیجئے یقین جانئے اس مرتبہ اگر یہ دادا گیری کرنے والے الیکشن ہار جائے گے تو شہر سے ان کا خاتمہ ہونا یقینی ہے اور ہمارا شہر تامیل و ترقی کی راہ پر کام ترنیے ایک دوسری سب سے اہم بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اس علاقے میں آ کر برادری کا واسطہ دیا جا رہا ہے برادری کے نام پر اوٹناگی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے گھر گھر جا کر یا کچھ لوگوں کو لگا کر کہ آپ تو ہمارے ہیں برادری بتائی جا رہے ہیں دوستو ہم جو کچھ ہے بات میں ہیں ہم کسیہ سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بات میں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جان دینے والے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی اس بات کو غور سے سنی اور آپ فیصلہ کیجئے کہ ووٹ کس بنیاد پر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرے وہ ہم میں سے نہیں اور جو عصبیت پر مر گیا وہ ہم میں سے نہیں اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو گرادری کی بنیاد پر دینی ہے یا تعمیر و ترقی کی بنیاد پر دینی ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے دوستو آج آپ کے سامنے اعجاز بیگ ایک بہت بہترین نمائندہ ہے یقین جانئے یہ وہ شخص ہے جو لائی چوپڑی نہیں کرتا ہے جو بہت بے باک ہے بہت بابا انگیدہل ہے جو صرف کام پر یقین رکھتا ہے آج ان لوگوں نے ہمارے شہر پر پرویٹ بجلی کا عطاب جاری کر دیا یہ ہمارے شہر کے لیے عذاب ثابت ہو گئی آج قریب مزدور کہاں سیتنی بجلی بھرے گا آج بھنکر کہاں سیتنا پیسہ بھرے گا لیکن یہ بجلی کمپنی کے اخلاف بولتے نہیں ہے اور اگر بولتے بھی ہے تو پہلے سے سیٹنگ ہو جاتی ہے آپ بجلی کمپنی میں جائیے اور ان نمائندوں کو دیکھئے جو فیلڈ پر نظر آتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات لیجئے تو آپ کو پتہ چھلے گا کہ یہ انہی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے اگر بجلی کمپنی کے خلاف کوئی بولتا ہے تو ایجاز بیک صاحب بولتے ہیں آج بتائے کہ اس محلے میں کہاں پر ان لوگوں نے کوئی انتظام کیا ہماری مائے بہنے صبح سے لے کر شام تک گھر کا کام کرتی ہے تھک جاتی ہے ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہا پک جا کر وہ پانچ منٹ سہر تفریح کر سکے اپنی تکان دار سکے اور ایک کھلی فیضہ میں سانس لے سکے ان لوگوں نے کالی سنت لانے کا وعدہ کیا تھا ان سے پوچھئے کہا گئے ان کی کالی سنت ان سے پوچھئے نویونوں کو روزگار کیوں نہیں دیا گیا ان سے پوچھئے باورنوں سنت کی تلقی کیوں نہیں ہوئی ان سے پوچھئے ہمارے شہر کا تعلیم نظام دن بدن خراب کیوں ہو رہا ہے ان سے پوچھئے یہ بہت دم برتے ہیں نا مسلم قیادت کا یہ بہت دم برتے ہیں تعمیل و تلقی کا یہ بہت دم برتے ہیں وقاس والی سیاست کا تو ان کے موپر تماشہ ماریے ان کا گریبان پکڑیے اور ان سے پوچھئے کہ پچاس سالوں سے یہاں پر ان لوگوں کی قیادت ہے کیوں آج بھی ہمارے شہر کی سر کے خستہ حالی کا شکار جس روڈ پر یہ جلسہ ہو رہا ہے اس روڈ کا جائزہ لے لچھئے دوستو تعمیر و ترقی زیرو ہے ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے برادری کا سہارا لے رہے اس لیے آپ کے ذہنوں کو ڈائیوٹ کیا جا رہا ہے آپ کو پیسے کالالش دیا جا رہا ہے آپ کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے نوجوانوں کو بری لچھ میں فساد دیا جا رہا ہے لیکن آپ سمجھئے ان تمام باتوں کو کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے مومن حق کا ساتھ دیتا ہے میں نے شروع میں جو آیت پڑی کی اور میں اپنی بات حکم کرنا چاہوں گا وہ آیت تھی کہ اللہ پرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈڑو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا وقت آ گیا ہے آنے والی بیس نوئمبر کو پنجھا نشان کا بٹن دبائے اور اجاز بیک صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے صرف وہ ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے تیرے سینے میں نہیں تو میرے سینے میں سہی ہو کہی بھی آگ لیکن آگ جلی چاہیے باخر دعوان الحمدللہ ربنا